اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة والا اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ماہ رمضان المبارکہ چوتھا درس سورہ آل عمران آیت نمبر بیس سے انشاءاللہ ہم کریں گے پروردگار عالم کا شکر کہ خداوند مطال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو کوشش کی ہم نے قرآن کو سمجھنے اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن پہ صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے قرآن کو ہمارا شفیق کراتے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُقَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَا لِلَّوْهِ وَمِنَتْ تَبْعَانِ وَقُلِ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِنْ حَاجُقَا کہ اے میرے حبیب اگر یہ آپ سے مجادلہ کریں بحث و مباحثہ کریں گفتگو کریں فَقُلْ آپ ان سے کہہ دو اَسْلَمْتُو وَجْهِيَا لِلَّهِ کہ میں مکمل اپنے پروردگار کے پیروکار ہوں سر تسلیمیں خم کیے ہوئے ہوں خدا کے فرمان کے سامنے تسلیم ہوں وَمَنِتْ تَبْعَانِ اور جو لوگ میرے تابع فرمان ہیں وہ بھی خدا کے سامنے سر تسلیمیں خم کیے ہوئے ہیں کہ مکمل طور پر ہم اسلام کے حقیقی معنی ہوئے ہیں کہ ہم حق کے سامنے تسلیم ہیں حق کے اسلام کے پیروکار ہیں وَقُلْ اور کہہ دیجئے لِلَّذِيْنَا ان لوگوں سے اُوتُلْ کِتَابَ کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی صاحبِ کتاب جہاں بھی اہلِ کتاب استعمال ہوا اسے مراد یہود و نصارہ ہیں وَالْأُمِّيِّنْ اور جو انپڑ یعنی مشرقین ہیں اَأَسْلَمْ تُمْ کہ کیا تم بھی تسلیم کرتے ہو کیا تم بھی خدا کے سامنے سر تسلیمیں خم کیے ہوئے ہو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِحْتَدُو اگر وہ پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیمیں خم کر دیں اسلام لے آئیں فَقَدِحْتَدُو تو وہ ہدایت پا لیں گے وَإِنْ تَوَلُّو اور اگر تم اگر روگردانی کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْتَدُو اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں اگر وہ روگردانی کرتے ہیں حق کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کی ذمہ داری صرف ابلاغِ رسالت کی ذمہ داری ہے آپ کا کام ہے صرف ان تک پنچا دینا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادُ اور پروردگار اپنے بندو کو کہ تمام آقائد ہوں یا آمال ہوں ان کا دیکھنے والا ہے تو لہٰذا یہاں پہ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہاں پہ پروردگار عالم نے پرغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حقم نہیں دیا کہ اہلِ کتاب سے بحث و مباعثہ اور گفتگو ہی نہ کی جائے بلکہ یہاں ایک اور حقم دیا گیا ہے جس کے مطابق جب بحث آخری مرحلے تک پہنچ جائے کچھ وقت نہ ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے نہ پھر ان کی مخاصمت کی مجادلے کی بہترین پھر راستہ یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ میں اور میرے پیروکار خدا کے سامنے تسلیم کیے ہوئے ہیں حق کے پیروکار ہیں اور ان اہلِ کتاب اور مشرقین سے کہیں کہ اگر وہ بھی خدا کے سامنے تسلیم ہیں اور حق کے پیروکار ہیں تو انہیں پھر تو وہ ہدایت پا لیں گے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یعنی یہاں پہ آیت مکمل طور پہ یہ واضح کریا کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ کار فکر و نظر اور عقیدہ ٹھوسنا نہیں ہے بلکہ آپ کی کوشش ہو دی تھی کہ لوگوں پہ حقائق کو آشکار کریں اور پھر انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود حق کی پیروی کے لیے عظم کریں تو یہاں پہ یعنی پھر آوازِ الفاظ میں یہ کہا گیا آپ کی ذمہ داری صرف ان تک پنچا دینا ہے اور پھر آگے پروردگار علم ان کے عقائد کو دیکھنے والا ہے آیت نمبر اکیس ان اللہزین یکفرون بآیات اللہ و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون اللہزین یعمرون بالکستی من النوصف بشرہم بعذاب علیم ان اللہزین بے شک وہ لوگ یقفرون بآیات اللہ جو آیات خدا سے قفر کرتی ہیں و یقتلون النبیین بغیر حق اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے ہیں و یقتلون اللہزین یعمرون بالکست و یقتلون اور قتل کرتے ہیں اللہزین ان لوگوں کو یعمرون بالکستی من الناس کہ جو عدل کا حکم دینے والوں ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو عدل کا حکم دیتے ہیں فبشرہم بے عذاب علیم یہاں پہ ایک اس طرح سے کہا گیا کہ ان کو بشارت دے دو اس دردناک عذاب کی اولائک اللہزین یہ وہ ایسے لوگ ہیں حابطت عامالہم فی الدنیا والاوخرا جن کے نیک عامال ان گناہوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تباہ ہوگے ختم ہوگے وما لہم من الناصرین اور صرف یہی نہیں کہ ان کے عامال ختم ہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے بلکہ وما لہم من الناصرین کہ ان کا کوئی یار و مددکار کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے تو ان دو آیتوں میں پہلے ان تین عظیم گناہوں کا ذکر آیات الہی سے کفر اختیار کرنا انبیاء کو نہاق قتل کرنا اور انبیاء و مرسلین کے پروگرام کی آگے جو حفاظت کرنے والے اور وہ لوگ جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں ان کو قتل کرنا بھی یہ تین سزائیں ایسی ہیں جو بدبختیوں کا باعث بنتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دیجئے یعنی اس جملے سے ان کے لیے سخت عذاب کا یہاں پہ تذکرہ اور پھر بعد میں کہ ان لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت میں نابود ہو جائیں گے تو اس جملے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو نیک عامال وہ انجام اگر دیئے بھی ہیں تو وہ بھی ان گناہوں کی وجہ سے متاثر ہوں گے اپنے تاثیر کھو بیٹھیں گے اور ان کے یہ نہیں ہے کہ صرف اس گناہ کا ان کو عذاب ملے گا بلکہ وہ نیک عامال اگر انہوں نے کوئی کیے ہوں گے تو ان گناہوں کے اثر سے وہ نیک عامال بھی ان کے ختم ہو جائیں گے ان کے وہ نیک عامال جو ہیں وہ بھی اپنا اثر کھو دیں گے اور یہاں پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی نظر میں بدترین مجرم تین قسم کے افراد ہیں جو بدترین مجرم ہیں کہ ایک نمبر ایک جس نے نبی یا امام کو قتل کیا دوسرا جس نے کعبہ کو ڈھایا جبکہ اسے اپنے بندوں کے لئے خدا نے قبلہ قرار دیا اور تیسرا جس نے حرام کو حلال کیا یعنی ایک چیز خدا نے حرام کی یعنی یہاں کہا کہ زنا کیا جس نے تو کہا کہ اگر ہم اس فرمان کی روح سے دیکھیں اس آیت کی روح سے دیکھیں تو بہت آسانی سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ افراد یا وہ لوگ اسلام میں کہ آج بھی لوگوں کا بہت سارے لوگ دفاع کرتے ہیں کہ فلان فلان صحیح ہے تو یہاں پہ بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ جو انبیاء اور آئیمہ معصومین میں سے کسی امام کو قتل کریں کعبہ کو اڑھائیں یا پھر حرام کو حلال کریں تو وہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے فبشر ہم بے عذاب ان علیم کہ جنہیں خدا نے عذاب کی بشارت دیا اور ان کے آمال بھی ختم ہو گئے تو اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ گھٹیا ایسے لوگوں سے پرہیز کرو کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا اور ان میں انبیاء کے قاتل اور ہمارے دشمن ہوتے ہیں کہ ان سے تم سرف نظر کرو ان سے تم دور رہو آیت نمبر تئیس کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ حصہ ہے اور وہ انہیں حکم دیا جاتا ہے بلایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے کتاب کی طرف تاکہ وہ اپنے فیصلے کے لیے انہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا تو وہ کتاب خدا کے ذریعے سے فیصلہ کریں لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس نے روگردانی کی اور وہ حق سے اعراض کیے ہوئے تھی ذالکہ ان کا یہ عمل اس بنا پہ تھا اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ جہنم کی آگ ہم تک نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ چند دنوں کے سوا یعنی وہ کہتے تھے کہ دوسری قوم سے ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم صاحب کتاب ہیں تو اس وجہ سے ہمارا امتیاز ہے کہ ہمیں بہت محدود سزا ملے گی اگر ہمیں آگ میں رہنا بھی پڑے گا تو بہت تھوڑا سا ٹائم وَغَرَّ هُم فِي دِينِهُم اور لہٰذا انہیں مغرور کر دیا تھا ان کے اس دین نے ما قانو یفترون اس افترہ کی وجہ سے یہ جو جوٹ جوٹی نسبت دیتے تھے اس کی سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن لیوم اس دن لا رئی بافی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَوُفِيَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما قَ ثبت اور اکٹھا کریں گے ہر شخص کو وَوُفِيَتْ پورا پورا دیا جائے گا کُلُّ نَفْسٍ ہر نفس کو ما قَ ثبت جو کچھ اس نے کمایا ہوگا جو کچھ بھی اس نے عمل کیا گا پورا پورا کسی کو بدلا دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُسْلَمْ ہون اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا وہ اپنے عامال کی ہی فصل کٹیں گے کسی پہ ظلم نہیں ہوگا تو یہاں اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر تئیس میں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ حصہ ہے اور انہیں جب فیصلے کے لیے کتاب خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو ان میں سے ایک گروہ ہے جو روگردانی کرتا ہے اور حق سے اعراض کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خیبر کے یہودیوں کے بارے میں کہ وہاں ایک ان کی ایک عورت اور ایک مرد جو شادی شدہ تھے وہ ایک زنا کے مرتقب ہوئے جبکہ ان کی تورات میں ایسے اشخاص کے لیے سنگسار کا حکم تھا کیونکہ وہ اس ان کے اشراف میں سے تھے بڑے لوگوں میں سے تھے تو اس لیے ان پہ حکم جاری کرنے میں ان کے علماء نے تاقف برتا تو تجویز ہوا کہ پیغمبر اسلام کی طرف رجوع کیا جا اور ان سے فیصلہ کی جائے انہیں توقع تھی کہ آپ کی طرف سے کم سزا معین ہو گئے لیکن رسول اللہ نے بھی ان کے لیے وہی سزا معین فرمائی اس فیصلے پہ بعض یہودیوں کے جو وڈیرے تھے ان میں سے بعض نے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موجودہ ترات ہی تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی انہوں نے اس کو قبول کیا ان کا ایک علم تھا تو اسے وہاں مدینہ میں بلایا جیسے ہی وہ آیا تو آپ نے کہا کہ آپ ترات کا وہ حصہ پڑھو جس میں سنگسار کا حکم ہے تو وہ چونکہ پہلے سے جانتا تھا اس لیے جب اس آیت پہ پہنچا تو اس نے ہاتھ رکھ لیا چھپا لیا اس کو تو وہیں ایک یہودیوں کے علماء میں صحیح جو مسلمان ہو چکے تھے عبداللہ بن سلام تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اس کی اس پردہ پوشی پہ متوجہ ہوئے اور اٹھ کے فوراں اس کا ہاتھ اس جملے سے ہٹایا اور اس سے کہا کہ یہ اب ترات تمہارے یہ کہہ رہی ہے کہ یہودیوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی اور یا مرد یہ گناہ کرے تو ان کے جرم کا سزا یہی ہے کہ انہیں سنگسار کیا جائے لہٰذا اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور یہودیوں کی ان کے اندر اسی طرح سے تو ان میں تحریف کی گئی کہ اگر کسی صاحب حیثیت نے گناہ کر لیا تو ادھر سے آیت کو مٹا دیا اور نئی وہاں پہ تحریف کر دی کسی طریقے سے وہاں تحریف ہوئی لیکن قرآن نے ان کی اس بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ خدای سزا کے لیے بھی وہ اسی بات کے قائل تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں گے کیونکہ وہ کہتے تھے نَحْنُوَ بْنَاءُ اللَّهِ وَاحِبَّاهُ کہ ہم اللہ کی بیٹے اور اس کے خاص دوست ہیں اور اس کو بھی قرآن نے سورہ مائدہ میں تذکرہ کیا ان کی اس بات کا بھی تو لہٰذا ان کا اعتقاد یہی تھا کہ ان میں سے گناہگار افراد بھی قیامت میں چند دنوں کے سوا سوا جو ہے وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے تو لہٰذا یہ آیت اس وقت قَالُ لَن تَمَسْسَنَ النَّارِ إِلَّا عَيَامٌ مَا عَدُودَا کہ ہم چند دنوں کے سوا جہنم کی عذاب میں نہیں ہم رہیں گے تو اس آیت کے ذریعے سے ان کو جواب دیا گیا اور یہ ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ ان کے یعنی وہ خدا کی طرف جو جھوٹی ہی غلط باتیں منصوب کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے عقائد گچوس بن گئے جس سے وہ مغرور ہو گئے تھے یہاں تک کہ حکام خدا کی مخالفت اور قانون شکنی میں بھی بے باق ہو گئے تھے اور پھر تیسری آیت میں بھی ان کے باطل خیالات جو تھے ان پہ اس کے بارے میں کہا گیا ایک روز جکیناً سب کو بارگاہ پروردگار میں حاضر ہونا ہے پیش ہونا ہے اور ہر شخص کو اپنے عامال کا سامنا کرنا چونکہ وہ اپنے ہی عامال کا سامنا کریں گے اپنے ہی عامال کا نتیجہ پائیں گے اس لئے انہیں جو بھی سزا ملے گی اس میں ان پہ کسی قسم کا ظلموں سے واہم لا یسلمون کچھ ظلم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا ماں کا ثبت یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسی کا ہی ان کو سزا جزا جو کچھ بھی ملے گا ان کو اپنے عمل کی ملے گی نہ کہ کسی اور کی وجہ سے آیت نمبر چبیس قل اللہ ممالک الملقی تُعْتِ الْمُلْقَ مَنْ تَشَعُوا وَتَنْزِئُ الْمُلْقَ مِمْ مَنْ تَشَعُوا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُوا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَعُوا بِيَادِكَ الْخَيْرِ اِنَّا قَعَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قُلْ کہہ دیجئے یہاں پہ پھر ایک مرتبہ آیت کا رخ آیت کا جو انداز ہے اپنے حبیب سے پروردگار عالم خطاب کر کے یہاں کے بارے میں بھی یعنی شان نزول ہوئی بیان ہوئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو مسلمانوں کو کوئی خوشخبری دی کہ بہت جلد ایران اور روم بھی پرچ میں اسلام کے نیچے ہوں گے تو یہ بات جب سنی تو منافقین جن کے دل میں ابھی نورِ ایمان سے روشن نہیں ہوئے تھے اسے مبالغہ میں سمجھ لگے رہتا تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کو ہی انہوں نے کافی نہیں سمجھا اور ایران اور روم کی لالچ بھی رکھتے ہیں تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ کہا گیا کل اے میرے حبیب کہہ دیجئے اللہم بارِ الہم مالک الملک حکومتو کا مالک تو ہے تو اتی الملک تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے تو اتی الملک تو عطا کرتا ہے ملک منتشا جس کو چاہتا ہے وَتَنزِئُ الْمُلْكَ مِمْمَنْتَشَا اور تَنزِئُ لے لیتا ہے الملک کا حکومت مم منتشا جسے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے حکومت واپس لے لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے بیادِقَ الخیر اور تمام خوبیاں پروردگارہ تیرے ہاتھ میں ہیں اِنَّكَوْ عَلَىٰ قُلَّشَا اِن قدیر بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ قادر ہے تو جیسا کہ گزشتہ آیات میں مشرقین اور اہلِ کتاب کے بارے میں گفتگی تھی کہ وہ کیسے ملک اور عزت کو اپنے لیے مخصوص کیونکہ ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ بس عزت سب کچھ ہمارے ساتھ ہے اور وہ خود کو اسلام سے بے نیا سمجھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے اس باطل گمان کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ خدا ہی ہے جو ملک و سلطنت کا مالک ہے خیر و نیکی اسی کے قبضے میں ہیں وہی قدرت مطلقہ کا مالک ہے ہر حالت میں اسی کی پناہ حاصل کرنے چاہیے جیسا کہ سورہ مومن میں بھی کہا کہ موجودات کا حقیقی مالک وہی ہے جو ان کا خالق و پروردگار ہے یعنی وہی وہ خدا ہے جو جسے چاہتا ہے ملک و سلطنت بخشتا ہے جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے وہی عزت دیتا ہے وہی جس سے چاہتا ہے خالق خواہ کے ذلت میں بٹھا دیتا ہے یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے زیر فرمان ہیں وہ اپنے افعال میں مجبور نہیں لیکن وہ فائل مختار ہے لہٰذا یہ اس کی مشیط اس کا ارادہ ہے اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اگلی آیت میں جیسا کہ کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وَتَارْزُكُ مَنْتَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے یعنی اس کی حکمت ہے جس کو چاہے جتنا عطا کرے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ پروردگارِ عالم نے ان آیات میں کس طرح سے یعنی خدا مالک الملک ہے تو اس میں امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے سامنے جب یہ امام عبدالعالی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام کے سامنے یہ آیت پڑھی قُلِ اللَّهُمَ مَالِكُ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْقَ مَنْتَشَعُ وَتَانْزِ الْمُلْقَ مِنْتَشَعُ جب یہ آیت پڑھی اور پھر کہا کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام کے سامنے یہ آیت پڑھی اور پھر میں نے پوچھا کہ کیا بنی امیہ کو اللہ نے حکومت نہیں دی تو امام نے فرمایا کہ آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے اللہ نے تو حکومت و ملک ہمیں دیا جبکہ بنی امیہ نے ہم سے چھین لیا تو جیسا پھر امام نے فرمایا کہ اگر جیسے ایک آدمی ہے کسی کو کوئی کپڑا دے اور اس سے کوئی دوسرا چھین لے تو کیا یہ کہو گے کہ دینے والے دینے والے نے غاصب کو کپڑا دیا تھا تو کہا کہ جیسے اسمہ بنت زید سے بھی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل اللہم مالک الملک کی آیات میں خدا کا اسم آزم موجود ہے اور جب اس اسم آزم کو پڑھو پڑھ کر خدا سے سوال کیا جائے تو خدا قبول کرتا ہے اور پھر اگلی آیت میں جیسا کہ کہا گیا کہ تُو اُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار کہ خداوند مطال ہی ہے کہ جو پہلے یعنی خدا کی حکومت ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے حکومتوں کا بخشنے والا عزت اس کے دینے والا وہ جس کو چاہے عزت عطا کرے جس کو چاہے سلطے دے دے یہ اس کی مشریعت ہے تو امام سید الساجدین زین اللہ عبدین علیہ السلام بارگاہ اہدیت میں مناجات کرتے ہیں کہ ہر طرح کی حمد اس خدا کے لئے مخصوص ہے جس نے اپنی قوت سے رات دن کو پیدا کیا اس دعا کے دوران اپنے یہ کلمات کے روز و شب کو وہ ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے یہ اس کا مقرر کیا ہوا حساب ہے اور اس طرح سے اپنے بندوں کو غزہ فراہم کرتا ہے اور ان کی نوشنما کرتا ہے اور پھر کہا تو خرج الحی من المیت و تو خرج المیت من الحی تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مردہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی مردہ نہیں ہوتا کیونکہ مردہ تو حقیقت میں کافر ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا تو خرج الحی من المیت و تو خرج المیت من الحی تو اس آیہ مجیدہ میں زندہ سے مراد مومن ہے اور مردہ سے مراد کافر ہے اور ایک قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو مومن کو کافر اور کافر کو مومن کی سلب سے برامل کرتا ہے تو پروردگار عالم یہاں پہ یعنی حقیقی معنوں میں مختصرا مختصر طور پہ پروردگار عالم ان آیات میں اپنی قدرت کے ہر چیز پہ پروردگار عالم کی ہی قدرت ہے وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے در حقیقت موت و حیات ہو حکومت ہو ہر چیز پروردگار عالم کی حکومت میں ہے اور وہی ہے جو وطار زکو منتشاہ و بغیر حساب یہاں پہ یعنی بغیر حساب جو کہا گیا کہ بے شک وہی پروردگار ہے کہ جو خدا جس کو چاہے رزق عطا کرے جس کو چاہے عزت عطا کرے حکومت موت زندگی سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہے بلکہ ہر روزی نعمت آنایت سب کچھ اس کی طرف سے ہے لیکن یہاں پہ ایک مختصر سا جو آخر میں کہا بغیر حساب تو اس طرف اشارہ ہے کہ جو بھی نعمات پروردگار ہیں خدا کے دربار سے اس قدر وسیع اور گہرے ہیں کہ وہ جتنی بھی مقدار جسے بخش دے ان میں کچھ فرق نہیں آتا ہے یعنی وہ وہ ذات ہے کہ حساب رکھنے کا محتاج نہیں کیونکہ حساب تو وہ رکھتے ہیں جن کا سرمایہ محدود ہو اور اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خوف ہو لیکن خدا جو عالم وجود کمالات کا بے کنار سمندر ہے اس سے کم ہونے کا خوف نہیں نہ اس سے کوئی حساب لینے والا ہے اور نہ ہی سے حساب کی ضرورت ہے لہٰذا پروردگار عالم ہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے جب انسان مکمل طور پہ اس چیز کا اعتقاد کر لیتا ہے تو پھر انسان مکمل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر انسان نہ کم پہ پریشان ہوتا ہے اور نہ زیادہ آ جانے پہ انسان مغرور ہوتا ہے کیونکہ سب وہ جب چاہے دے دے اس کا دینا بھی آزمائش ہے اگر اس نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو کہا یہ بھی اس کی طرف سے آزمائش ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا دے کہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنے وسیخ خزانوں سے دیا ہے تو تم کتنا میری مخلوق پہ خرچ کرتے ہو کتنا اپنے اس کے ذریعے سے واجبات اپنے کو اگر حاج واجب ہے اس کو ادا کرتے ہو باقی واجبات ہے ان کو ادا کرتے ہو صدقہ و زکاة کرتے ہو اور اگر کم دیا ہے تب بھی انسان کی خدا آزمائش کرتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میری رضا پہ کتنا راضی ہے کہ اگر میں نے اس سے کم دیا ہے تو اس پہ کتنا صبر کرتا ہے تو دونوں حالتوں میں انسان جو ہے وہ بارگاہ پروردگار میں مسئول ہے وہاں پہ کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کچھ بھی یعنی اگر خدا نے عزت دی ہے تب بھی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اس عزت کو اس دولت کو اس دیے ہوئی اگر حکومت ہے کوئی بھی عہدہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کسی مراد حکومت یہ کوئی بھی عہدہ اگر ہمارے پاس ہے تو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کو کیسے استعمال کیا صرف میرا دیا ہوا سمجھ کے جب انسان استعمال کرتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ خدا کا ہے میرا عہدہ کچھ نہیں ہے میں اگر آج ڈاکٹر ہوں تو میں ایک لمحہ لگے کہ میرے ذہن پر کچھ ہو اور ختم ہو جائے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے میری ہر چیز کا مالک خدا ہے تو پھر نہ انسان تکبر کرتا ہے نہ مخلوق خدا پہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بلکہ وہ جتنا پھر انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے پروردگار علم اس کو اور عطا کرتا جاتا ہے یہ خداوند مطال کا وعدہ ہے تو بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ خداوند مطال ہم سب کو قرآن کو سمجھنے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق اطافرہ جتنا بھی ہم سے کم ہو سکے اگر ہم کم بھی قرآن کو مطالب کو جانے تو پروردگار علم اس قدر جان سکیں کہ ہم تیرے واجب کو ادا کر سکیں حرام سے بچ سکیں پروردگار علم ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے قرآن کو ہمارا شفیق قرار دے اور ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے ربنا تقبل دعا یا اللہ ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علیم رحمتکا یا رحمتا یا تشارہ